اسلام علیکم فرینڈز ویلکم بیک ٹو دا چینل امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنی لائف کو بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہے ہوں گے آج میں ہوں روز ان جیسپین گارڈن میں اور یہاں جو ہے محول جو ہے بڑا پرسکون قسم کا ہے ایک تجربہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا تھا آپ نے میرے ٹورز میں یہ بائیک دیکھا ہوگا یہ یاما آکا وائی بی اچ جی ہے اور یہ دوزار بیس میں میں نے خریدا تھا اس کو تقریبا میرے پاس دھائی سال ہو چکے اور یہ اکتیس زار کلومیٹر چل چکا ہے اس کے ساتھ میرا تجربہ کیسا رہا تو سوچا وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دوں یہاں سے قبل میرے پاس ہونڈا کا برینڈ تھا اور ایک مرتبہ میں نے ہیرو کا سیمٹی خریدا تھا جو اس وقت سب سے پاپولر برینڈ تھا سیمٹی کی کیٹیگری میں اور اس کے بعد پھر میں ہونڈا پر شفٹ ہوا اور ہونڈا پر شفٹ ہونے کے بعد میری ہر سال یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں بائیک تبدیل کروں اس میں کچھ کالٹی کے ایشیوز تھے کچھ آوازیں آنا شروع جاتی تھے اس وجہ سے پھر میں ہونڈا کا جو بھی موڈل میں یوز کرتا تھا وہ میں ہر سال تبدیل کر لیتا تھا تو یہ سلسلہ تقریباً دوزار پندرہ تک چلتا رہا دوزار پندرہ میں یاما اپنی پروڈکٹس جو ہے وہ پاکستان میں لانچ کی تو سوچا کیوں نہ ہونڈا سے یاما پر شفٹ کیا جائے تو یاما کیونکہ ایک پیٹنٹ کمپنی تھی ایک باعتماد ادارہ تھا اور باعتماد کمپنی تھی تو فیصلہ کرنے میں کوئی مشکل نہیں آئی اور دوزار پندرہ میں پھر میں نے جا کے یاما کا جو بیسک موڈل تھا جو انہوں نے لانچ کیا تھا وہ جا کے میں لے آیا یاما سے آپ میری سیٹسٹیکشن کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ دوزار پندرہ میں جو میں نے یاما کا بیسک موڈل خریدہ تھا وہ تقریباً چھ سال چلانے کے بعد میں نے دوزار بیس میں فروس کیا اور اس وقت تک میں نے موٹسائیکل پر ٹورنگ نہیں شروع کی تھی اور نہ ہی کوئی موٹسائیکل پر ٹورنگ شروع کی تھی نہ اس کا شوق تھا تو جو زیادہ تر ہم ٹورز کرتے تھے وہ ہم لوگ گاڑی پر کرتے تھے سیل کر چکا تھا تو سوچا چون آپ گریڈ کر دیا جائے موٹسائیکل کو تو گیا اور وائی بی آر جی لے آیا تو اس وقت تک مائی بی آر جی کا موڈل جو ہے وہ آ چکا تھا پاکستان میں اور وہ تقریباً میرے جو بیسک موڈل تھا اس سے سال دو سال بعد ہی میرا خیال ہے وائی بی آر جی کا موڈل آیا تھا دیکھنے میں مجھے پسند تھا تو اس وقت پھر میں نے وائی بی آر جی پر میں شفٹ ہوا اور دوزار بیس میں میں نے یہ وائی بی آر جی لیا اور اس وقت مجھے یہ پڑا تھا وان سکسٹی تھری کا وائی بی آر جی تو میں لے چکا تھا اور وائی بی آر جی لینے کے بعد موڈسائیکل میں جو ٹورنگ کا جو کیورہ ہوتا ہے نا وہ مجھے اس نے تنگ کرنا شروع کر دیا اور کچھ دوست ایسے ملے کچھ محول ایسا بنا کچھ حالات ایسے بنے تو میں نے وائی بی آر جی پر پھر اپنی ٹورنگ جو ہے وہ شروع کر دی ٹورنگ کرنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ وائی بی آر جی میرا ایک بہترین انتقاب تھا یہما کے ساتھ میری لف سٹوری کو تقریباً سات سال ہو چکے اور آج تک میں یہما کے ساتھ کیوں جوڑا ہوں اس سے پہلے میں کسی بھی برینڈ کے ساتھ جتنا میں نے ٹائم سپینڈ نہیں کیا جتنا میں نے یہما کے ساتھ کیا ہے اور اس کی کچھ وجوات ہیں ایک تو یہما کا جو میڈ رینج کے بائکس ہیں اس میں جو کمفرٹ لیول ہے وہ آوٹ کلاس ہے آپ ہائی کلاس کی بات نہ کریں آپ مطلب ہائیوی بائکس کی بات نہ کریں آپ میڈ رینج کی بات کریں وان ٹونٹی فائی سی سی میں ڈیٹسو سی سی میں اس طرح کے جو بائکس ہیں پاکستان میں جو اویلیب ہیں لوکلی میڈ ہیں ان کی بات کریں تو اس میں یہما کا کمفرٹ لیول جو ہے وہ آوٹ کلاس ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو پارٹ کی ڈیوریبلٹی ہے وہ بھی بہت اچھی ہے اگر آپ جنون پارٹ ڈلواتے ہیں تو آپ کا بائک جو ہے وہ لمبے عرصے تک سروائیب کر جاتا ہے اور اس میں کوئی اتنا کام نہیں نکلتا اور اس کے بعد تیسرا اس کا جو ڈیزائن ہے اس طرح کا جو ڈیزائن جب یہما نے لانچ کیا تو اس وقت تو مارکیٹ میں اور کوئی بائک آویلیبل نہیں تھا لیکن اب ہونڈا نے بھی اس طرح کی ڈیزائن لانچ کر دی ہیں جو ڈیزائن ہے وہ اس طرح کے ڈیزائن کا بائک ابھی تک مارکیٹ میں لانچنی ہوا تو یہ تین خوبیاں تھی جو مجھے ابھی تک یامہ کے ساتھ اس نے جوڑ کے رکھا ہے اس وائی بی آئی جی کو میرے پاس تقریباً اب ڈائی سال ہونے والے ہیں اور آندہ تین ایک سال بعد یا دو ڈائی تین سال بعد میں سوچوں گا کہ یا تو میں اس کا نیا موڈل لے لوں یا پھر سوچیں گے اس پر کہ یا پھر یامہ کی طرف ہی چلا جائے یا کوئی اور اچھا اگر مارکیٹ میں برینڈ آجاتا ہے تو اس کی طرف سوچ ہو جائے لیکن ابھی تک میری یہ جو لفظ سٹوری ہے وہ ابھی تک تو یامہ کے ساتھ چل رہی ہے لیکن فیوچر کا کیا ہے فیوچر میں کوئی اور اچھی کمپنی لانچ کرتی ہے بائک یامہ کے مقابلے میں تو اس کو دیکھا جا سکتا ہے لیکن ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ مارکیٹ میں یامہ کے جو بائکس ہے اس کا کمپیٹیبل کوئی بھی نہیں ہے اور اس کی جو اپیرنس ہے یا اس کو آج بھی آپ روڈ پہ لے کے چلتے تو لوگ پوچھتے ضرور ہے سارے پیسے اسی کے اور جب بھی ٹور پہ جاتے ہیں تو بائکس کو دیکھتے ہیں اور یہ ایک ششکہ ہوتا ہے باقی تو پھر سسٹم چلتا ہی رہتا ہے لیکن یہ کہ آگے ہم اب فیصلہ کریں گے تین ایک سال بعد میں انشاءاللہ دیکھوں گا اس کو اپگریٹ کرنے کا یامہ کا جو بائی بی آج جی ہے جو سوات لیٹس موڈل ہوا شاید پھر میں وہ ہی پرچیز کر لوں اور کیونکہ میں اب اس بائک کو تقیباً سمجھ چکا ہوں اور میں جو یہ سمجھتا ہوں اگر آپ اسی چیز کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جائیں تو آپ کو اسی کے ساتھ چلنا چاہیے تو یہ میری ایک چھوٹی سی لف سٹوری تھی یامہ کے ساتھ اگر آپ کو یہ پسند آئے تو اس کو لائک کریں اس کو شیئر کریں میرے چینل پر آپ کو بہت ساری اور بھی ویڈیوز ملیں گی میں زیادہ ٹریولنگ کی ویڈیوز بناتا ہوں بائکس کے لیٹے جو ہے ویڈیوز میں بہت کم بناتا ہوں اپنا جو تجربہ ہے اپنے بائک کے ساتھ یہ آپ کے ساتھ شیئر کروں اگر آپ میں سے کوئی یہ بائک خریدنا چاہے تو اس کو اندازہ ہو جائے سات سال کا تجربہ کافی میٹر کرتا ہے اور سات سال میں اس بائک نے مجھے مایوس نہیں کیا آج کی ویڈیو ہم لوگ یہی پہ انڈ کرتے ہیں اگر آپ چینل پر نئے تو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں آپ سے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ